بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میتریچر عبدالغفور آج ہم مشک ایک شریعتین سوال نمبر دو حل کریں گے تو دیکھئے لکھاوا ہے درج زیل مساواتوں کو حل کیجئے یہ مساواتیں ہیں لیکن دو درجی نہیں ہے ساو سے پہلے ہم ان کو دو درجی مساواتوں میں تبدیل کریں گے اور اس کے بعد حل کریں گے تو سوال نمبر دو کی ذرہ رقم دیکھئے دو ایکس کی طاقت چار برابر نو ایکس کی طاقت دو نفی چار تو انگلیش میڈیوم بوک میں بھی اس کو ذرا غور سے دیکھئے یہ انگلیش میڈیوم بوک دیکھئے دو ایکس کی طاقت چار برابر نو ایکس کی طاقت دو نفی چار دیکھیں وہی رہے ایکوئین لکھی ہوئی ہے تو اس کو حل کرنا ہے ذرا توجہ سے سب سے پہلے ہم اس کو کوارڈیٹک فارم میں تبدیل کریں گے یہ ذرا غور سے دیکھئے یہ اس میں زیادہ سے زیادہ طاقت جو ہے وہ چار لکھی ہوئی ہے اگر طاقت دو نہ ہو تو سب سے پہلے اس کو کوارڈرائٹک فارم میں لاتے ہیں یہ پورے چپٹر میں کام کرنا ہے تو کیسے لائیں گے پھر اس کا مطلب ہے ایکس کی طاقت دو کو ہم فرد کر لیں گے اس ایسی مساواتیں جن میں طاقت دو سے کم یا زیادہ ہو اس کے لیے کم سے کم طاقت کو ہم فرد کر لیتے ہیں فرد کیا یا لیٹ انگلیش میں لکھیں گے ایکس کی طاقت دو برابر وائے کسی اور ویریابل کے برابر تو یہ قیمت جو ہے اس کا سکیر لے لیں گے اس کے بعد تو یہ دیکھئے سکیر لیں گے ایکس کی دو کا سکیر تو ایکس کی چار بانجے گا اور یہاں پہ دوسری سائٹ پر بھی یہ وائے سکیر بانجے گا اور اس کا نام راکھ لیں مساوات نمبر ایک یہ قیمت جو ہے یہ اصل جو اوریجنل مساوات ہے اس کے اندر درج کار لیں گے یہ دیکھئے ایکس کی طاقت چار کی طاقت دو اور ایکس کی طاقت دو برابر وائے اس میں درج کار لیں یہاں پہ دیکھئے ذرا یہ دو انٹو ایکس کی چار کی جگہ پہ کیا لے کے لیں گے وائے کی دو تو یہ دیکھئے نو اور یہ وائے نفی نو آپ دیکھئے یہ دو درجم صحبات بن گئی ہے لیکن سال سے پہلے ابھی میاری فارم میں لانا ہے دو وائے کی طاقت دو نفی نو وائے یہ دیکھئے وائے سکیر ہے اسی سائٹ پر وائے بھی لانا ہے بغیر وائے کے بھی رقم نفی نو برابر زیرو یہ دو درجم صحبات میاری فارم میں آگئی ہے اب آپ اسم کو کسی بھی تینوں طریقوں میں سے حال کر سکتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی طریقہ نہ ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ بائی فارمولا کریں تو یہ فارمولا کیا ہے اے برابر یہ بی برابر یہ کیونکہ بعض دفعہ سے تیزی غلط ہو جائے گی بعض دفعہ کمپلیٹ نہیں ہوگا سکیر تو یہ فارمولا جو ہے یہ ہر ایک کے لیے بہتر ہے اور آسان بھی ہے دیکھئے بے شک تھوڑا سا لمبا ہے لیکن آسان ہے سوال کے غلط ہونے کے چانسز بہت کم ہیں بس یہ کون سا کیا طریقہ استعمال کرنے لگے ہیں بائی فارمولا تو جو متغیر استعمال ہوتا ہے ویریابل وہ یہاں پہ ہے اگر ایکس کے میں مساوات ہوتی تو ایکس لکھتے ہیں اب وائے میں آئے تو یہ وائے لکھیں گے نفی بی پلاس مائنس بی سکیر مائنس فار اے سی فارمولا وہی ہے صرف یہاں پہ متغیر کا نام لکھنا ہے بٹا دو اے یہ دیکھئے اب وائے برابر نفی بی نفی باہر اندر یہ بی کی قیمت لگائیں گے یہ منفی نو پلاس مائنس یہ اندر لے گئے جذر کے بی کی طاقت پھر یہ نفی نو کا سکیر نفی چار انٹو اے دو ہے سی نو یہ دیکھئے بٹا دو اے دو انٹو دو ذرا توجہ سے وائے برابر نفی نفی کیا ہوتا ہے جمع نو جمع منفی اب یہ نو کا سکیر جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے نو ضرب نو اکاسی یہ دیکھئے نفی چار دو بار آٹھ اور آٹھ کو نو سے ضرب دیں گے سیونٹی ٹو بہتر بٹا چار اب یہ دیکھئے وائے برابر نو جمع منفی اکاسی میں سے بہتر تفریق کریں باقی یہ نو رہ جاتے ہیں یہاں پہ اوپر جذر ہے بٹا چار تو یہ دیکھئے وائے برابر نو جمع منفی جذر نو کا تین ہوتا ہے بٹا چار تو میں نے کیا کہا تھا ایک دفعہ جمع ایک دفعہ نفی وائے برابر نو جمع تین بٹا چار اور وائے برابر نو منفی تین بٹا چار یہ دیکھئے وائے برابر نو جمع تین بارہ بارہ بٹا چار اور اس سائٹ پر نو میں سے تین باقی دیکھئے باقی یہ چھ بٹا چار تو یہ تین دو بار چھ اور دو دو بار چار چار ایک بار چار اور یہ تین وائے برابر اس سائٹ پر آ گیا تین اور اس سائٹ پر آ گیا تین بٹا دو یہ دو قیمتیں نکل آئی ہیں یہ جو فرضی مسابہ تھی اس کے اندر ترج کر لیا ہیں دیکھیں آپ نے نکال نیا x کی قیمتیں یہ کس کی قیمتیں نکل آئی ہیں y کی کیونکہ اثر مسابہ جو ہے وہ X کی شکل میں ہے یہ کام ذرا دیان سے کرنا ہے سب سے پہلے Y برابر تین مساوات نمبر ایک یہ دیکھئے اوپر مساوات نمبر ایک کام سی ہے یہ جو فرض کی ہوئی ہے X کی طاقت دو برابر Y تو یہ ہاں پہ نیا سفہ لگا لیں یہ دیکھیں Y Y برابر ہے X کی طاقت دو برابر ہے Y تو اس میں کیا قیمت درج کرنی ہے پہلے Y برابر تین آیا ہوئے یہ درج کرنے سے کس کے اندر لکھ دیں گے مساوات اس کا نام ہاں نے رکھا تھا مساوات نمبر یہ ایک یہ دیکھیں یہ اس کا نام ہاں نے رکھا ہوا ہے مساوات نمبر ایک X کی دو برابر Y تو یہ دیکھیں میں نے وہی مساوات ادھر لکھ دی X کی دو برابر Y تو اس میں درج کریں Y برابر تین تو یہ دیکھئے X کی تین ساری دو برابر Y کی قیمت رکھیں گے تین اب یہ ہمیں X کی قیمت نکالنا ہے تو جذر لیں گے جذر دونوں سائٹوں پر لیں گے جب جذر لیں گے تو یہ جمع منفی کی نامت لگائیں گے جس سائٹ پر ایکس نہ ہو تو ایکس برابر کیا ہوتا ہے جمع منفی تین کا جذر حال نہیں ہو سکتا دو جواب یہ آگئے ہیں دیکھیں یہ ایکس کی شکل میں اصل جواب یہ ہیں اب دوسری قیمت آپ ذرا گھور سے دیکھئے یہ آپ نے نکالا ہوا ہے وائے برابر تین بڑا دو اب تین بڑا دو یہاں پہ درج کیجئے جیسے یہ درج کیا تھا لکھیں اسی طرح مساوات نمبر ایک میں جو پہلے مساوات لکھی ہے وہی لے کر قیمت آپ کیا لکھیں گے پہلے آپ نے لکھی تھی تین تین اب اس کی کیا ہے تین بڑا دو مساوات نمبر ایک میں مساوائے برابر تین بڑا دو درج کرنے سے اور مساوات کیا ہے یہ دیکھیں وہی مساوات ہے ایکس کی دو برابر وائے تو یہ دیکھیں میں نے وہی مساوات دوبارہ لکھ دیا ایکس کی دو برابر وائے تو یہ دیکھئے اس کے اندر درج کر دیں گے وائے کی کیا قیمت درج کر رہے ہیں یہاں پہ تین بڑا دو جی ٹھیک تو اب اس کا جذر لیں گے ایکس کیر برابر ہے تین بڑا دو جذر کیسے لیں گے ذرا دیان سے اسی طریقے سے یہ جذر کی نامت باہر جمع منفی کی بھی نامت لازمی لگائیں گے اور ایکس برابر کیا آگیا ہے پلاس مائنس تین بٹا دو نہ تین کا جذر نکلتا ہے نہ دو کا اسی طرح کٹھے رہنے دیں گے دو جواب یہ ہو گئے ہیں تو کل کتنے جواب آگئے چار میں نے پچھلے سوال میں بھی بتایا تھا کہ مساوات کی جتنی پاور ہو اتنے جواب آتے ہیں اس مساوات کی طاقتی دیکھیں دو ایکس کی طاقت چار زیادہ سے زیادہ طاقت چار تھی اس لیے اس کے جواب کتنے آنے ہے چار تو یہ چار جواب آ چکے ہیں کون کون سا یہ دیکھئے ایکس برابر جمع منفی انڈر اوٹ تین اور یہ ایکس برابر جمع منفی انڈر اوٹ تین بٹا دو ان چاروں کو کٹھا کر کے لیکھ لیجئے یہ دیکھئے درہ جمع منفی تین انڈر اوٹ واو تین بٹا دو انڈر اوٹ یہ کتنے جواب ہیں چار ان کے قید بریکٹ ڈال لیجئے اور ادھر سلوشن سیٹ لیکھ لیں ایس ایس یہ مساوات آر سیٹ اس کو کہتے ہیں اردو میں بیشاک اردو سیٹ میں آر سیٹ لیکھ لیں یا ایس ایس لیکھ لیں اس طرح بیٹا آپ نے یہ سوال کمپلیٹ کرنا ہے یہ سوال مکمل ہو گیا ہے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی دیجئے کہ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں اگر ایک دفعہ سوال سمجھنے سے دیکھنے سے سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ ویڈیو کو دیکھئے اور ساتھ ساتھ سوال کو حال کرتے جائیں تینک یو